اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے عالمی حدد یعنی گلوبل وارمنگ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے یعنی ایک پلانیٹ ہے یہ زمین جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہ سبھی جانداروں کے لئے مناسب ہے کیونکہ یہاں ہمیں اتنی ہی تھنڈی اور گرمی ملتی ہے جو ہمارے لئے مناسب ہے اسی لئے یہاں ترہ ترہ کے پیڑ پودے پایا جاتے ہیں لیکن پچھلے تیس چالیس سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جس کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا گیا ہے پچھلے دس سالوں سے اس کا چرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آج یہ حالت ہے کہ گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ورلڈ پروبلم بن گیا ہے چیلنج بن گیا ہے آج دنیا کے سارے سائنس دن اس بات میں بہت فکر مند ہیں امریکہ جرمنی اور اقوام متحدہ یعنی یو این او میں اس مسئلے پر سائنس دانوں کے درمیان کافی تبادل خیالات ہوئے ہیں یعنی جو بھی سائنٹیسٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر بات کر رہے ہیں اس مسئلے کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کچھ اقدام اٹھانا چاہ رہے ہیں اور ایسا کر بھی رہے ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ بڑھ کیوں رہی ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے ذریعے کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کو سائنس کے زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں ایفیکٹس آف گرین ہاؤس گیسز کل کارخانوں موٹر گاڑیوں کی جو بڑھوتری ہوئی ہے جنگل کا جو کٹنا ہوا ہے آج جنگل جس طرح سے کٹے جا رہے ہیں اس سے بہت ساری گیسیں پیدا ہو رہی ہیں مثال کے طور پر آبخرا کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین نائٹرس آکسائیڈ اوزون وغیرہ اس کو ایک بار دیکھ لیں کہ گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سے آتے ہیں آبخرا جس کو کہتے ہیں گرم پانی کا بھاپ آبخرا کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین نائٹرس آکسائیڈ اوزون ان میں کاربن ڈائیکسائیڈ پہلے کے مقابلے میں ایک تیس پرسینٹ اور میتھین پہلے کے مقابلے میں ایک سو انچاس پرسینٹ زیادہ بڑھنے لگی ہیں میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائب ہیں اس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہیں ہماری زمین پر آفتاب کی جو شوائیں آتی ہیں سورج کی جو کھڑنیں آتی ہیں وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہیں اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت کافی بڑھ گیا ہے یہاں کا ماحول گرم ہو گیا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین کا ٹیمپریچر پچھلے سو برسوں میں 0.75 بڑھ گیا ہے اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ قسمی صدی میں ایک ڈگری سنٹیگری سے چھے ڈگری تک کا اضافہ ہو جائے یعنی اتنی گرمی بڑھ جائے گی اور یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے زمین کی گرمی بڑھنے کے وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں اتری دھرو اور دکشنی دھرو ہے یعنی نورت پینٹ اور ساؤت پینٹ جس کو انٹارٹیکہ کا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں صرف برفی برف ہیں اگر گرمی بڑھی تو وہ سارے کے سارے برف پگھل جائیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سمندری کناری جو علاقے ہیں جیسے بنگلہ دیش کا کچھ حصہ ہمارے دیش بھارت کا جو کچھ ساحلی علاقہ ہے وہ ہمیشہ کے لئے دوب جائیں گے گلوبل وارمنگ کے بجائے سے آبو ہوا میں بڑی تبدیلی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پانی برستنا چاہیے تو پانی نہیں برستا ہے جب تھنڈی کا موسم ہونا چاہیے اس پر گرمی رہتی ہے اور گرمی کے موسم آچانک سے تھنڈی آ جاتی ہے دنیا سے بہت سارے جانور ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لئے غائب ہو گئے ہیں پیر پودے بھی بہت سے ختم ہو رہے ہیں بہت سے وائرس جراسیم یعنی بریکٹیڈیا اور وائرس بھی پنپنے لگے ہیں جن سے بہت طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں توفان سیلاب قہد کی کسرت ہے گلوبل وارمنگ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ ہے ورلڈ لیول کا پروبلم ہے یہ ایسے کوشش کر رہے ہیں اور کرنے بھی ہوں گے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو جو کچھ کہا جائے اس پر وہ عمل کریں اب دیکھیں ان حالات میں ہم کیا کریں گلوبل وارمنگ کے وجہ سے جو دنیا گرم ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایک بات اور کہہ دیں پیر پودوں سے فائدہ کیا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے میں بتا رہا ہوں پیر پودوں سے فائدہ یہ ہیں کہ سورج کی کرنے جب زمین پر آتی ہیں تو پیر پودے ہی ہوتے ہیں جو اسے سیدھے زمین تک آنے سے روکتے ہیں پیر پودے نہیں رہیں گے تو سورج کی کرنے سیدھے سیدھے زمین پر پڑیں گی جس کے وجہ سے زمین بنجر ہو جائے گی جانتے ہی ہیں کہ زمین کا اندر پانی ہے اور سورج کی کرنے جب سیدھے زمین پڑائیں گی تو وہ پانی زمین کا جو پانی ہے وہ سوک جائے گا جس کی وجہ سے زمین بنجر ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں سہارا رگستان جو افریقہ میں ہے وہ دھیرے دھیرے اس کا اضافہ ہو رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی طرح زمین کے بہت سارے حصے ہیں وہ رگستان میں تبدیل ہو جائیں گے پیر پود اگر لگے رہے ہیں تو سورج کی کرنے سیدھے سیدھے زمین پر نہیں آئیں گے پیر پودوں کی ڈالیاں اس کو روک لیں گے تو زمین ہماری اپ جاؤ رہے گی کام کی رہے گی سب سے پہلے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ امریکہ فرانس جرمنی چین جاپان انگلینڈ کوڑیا روس جو ممالک ہیں ان کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی جنگلوں کو پٹنے سے رکنا ہوگا پودوں درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے زیادہ سے زیادہ پیر پودے لگایا جائے گیس پھیکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پچلانے پر پابندی لگائی جائے اب جو خاص باتیں جو یاد کرنے کی ہیں لکڑیوں کوئی لوگوں کو کم سے کم جلایا جائے اور ہم لوگ کو نیچر کے مطابق فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے مطلب کہ ایک سسٹم ہو پہلے جس طرح لوگ رہا کرتے تھے اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ رہیں مطلب گھر کے آس پاس پیڑ پودے ہوں اور گاڑیوں کا استعمال کم ہو دو ہزار سات میں کیوٹو میں ایک کانفرنس بلائی گئی تھی کانفرنس میں ایک مشتر کا دستاویز تیار کی گئی تھی یعنی سبھی لوگوں نے ملکر ایک ریپورٹ تیار کی تھی جس پر بہت سارے نمائندوں نے دستغط بھی کیے تھے اور حلف بھی لیا تھے یعنی شپت بھی لیا تھا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایت کے مطابق گلوبل بارمین سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا یعنی بہت سارے لوگ گئے تھے لگ بھل بھل ملکوں کے لوگ گئے تھے وہاں سبھی انہوں دستغط کیا تھا اس پر کہ اس میں جو کچھ لکھاوا جو قوانین بتایا گئے ہیں اس کے مطابق ملک کے لوگ کام کریں گے تاکہ گلوبل بارمین کا خطرہ دور ہو سکے اس تمازت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں امریکہ کے نائب صدر الگورے امریکہ کے وائس پریسیڈنٹ ہے الگورے انہوں نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر گلوبل بارمین سے بچنے کے لیے تقریریں کی اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ گلوبل بارمین کا خطرہ کیا ہے اس کا اثر کیا پڑھ سکتا ہے اور اس کا دفعہ کس طرح ہو سکتا ہے ستائیس دسمبر سے اکتیس دسمبر دوہزار آٹھ تک پانچ دنوں کا بالوگیان کانگریس ناغلین کے شہر دیمہ پور میں منقید ہوا ناغلین کے شہر دیمہ پور میں ستائیس دسمبر سے اکتیس دسمبر دوہزار آٹھ تک پانچ دنوں کا بالوگیان کانگریس منقید ہوا تھا جس کے مہمانے خصوصی سائنسدہ اے پی جے عبدالکلام تھے یعنی چیف گیسٹ ہمارے اے پی جے عبدالکلام تھے اس پانچ روزہ کانگریس کے دو ہی موضوعات تھے دو ہی ٹوپک تھے پولوشن یعنی پردوشن، حالودگی اور گروبل وارمینگ اس کانگریس میں ملک کے بتیس صوبوں یعنی بتیس اسٹیٹ اور مرکزی حکومت کے مقصوص خطوں سے چن کر پانچ سو چھپن طلبہ طالبات نے شرکت کیا تھا اور ایک سو پینس سٹھ اسازہ نے بھی اس کانگریس میں انسا لیا تھا آج ہمارے ہاں گلبل وارمینگ کا جو خطرہ ہے اس کے لیے اے پی جے عبدالکلام نے کہا تھا کہ اگر دس سے سترہ سال کی عمر والے بیس لاکھ بچے ہمارے ملک میں دس سے سترہ سال کی عمر کے بیس لاکھ بچے ہیں اگر پانچ پانچ پیڑ لگا دیں گے تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے یعنی بیس لاکھ بچے اگر پانچ پانچ پیڑ لگائیں گے تو ایک کروڑ پیڑ ہو جائیں گے اور ایک کروڑ پیڑ ہونے سے ہمارا جو مسئلہ ہے گلبل وارمینگ کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اب سوالات ہیں گلبل وارمینگ کیسا مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو اکتیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے زمین کا درجہ حرارت پچھلے سو سالوں میں کتنا بڑھ گیا ہے 0.75 ڈگری بڑھ گیا ہے بالوگین کانگریس 2008 بھارت کے کس شہر میں منقید ہوا تھا تو دیمہ پول میں منقید ہوا تھا کیوٹو میں گلبل وارمینگ پر کانفرنس کم منقید ہوئی تھی 2007 میں مختصص سوالات زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب تو بالکل مناسب ہیں گلبل وارمینگ کیسا مسئلہ ہے گلبل وارمینگ سنگین مسئلہ ہے گلبل وارمینگ کیا ہے گلبل وارمینگ ہے جس کو کہتے ہیں جس کے وجہ سے دنیا گرم ہو رہی ہے دنیا کا گرم ہونا گلبل وارمینگ کہلاتا ہے گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیس ہیں گرین ہاؤس گیسوں میں آپ خیرہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور میتھین ہیں زمین کے درجہ حرائط میں کاربن ڈائیکسائیڈ اور میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کا 31% اور میتھین گیس کا 149% اضافہ ہوا ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لئے طلبہ کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادوی منطر بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دس سال سے سترہ سال کے بچے دس سال سے سترہ سال کے بچے جو ہمارے ملک میں بیس لاکھ ہیں اگر وہ پانچ پانچ درخت لگا دیں گے پانچ پانچ پیر لگا دیں گے تو ایک کروڑ پیر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا خطرہ ختم ہو جائے گا گلوبل وارمنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں گلوبل وارمنگ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری دنیا دھیرے دھیرے گرم ہو رہی ہے یہاں کی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی یہاں کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور ٹیمپریچر بڑھنے سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہم کو آنے والے دنوں میں کرنا پڑے گا گلوبل وارمنگ کے اسباب کیا کیا ہیں گلوبل وارمنگ کے اسباب ہیں کل کارخانوں کا کھول دینا گاڑیوں کا چلنا گاڑیوں سے نکلنے والے جو دھوئے ہیں وہ دھوئے گلوبل وارمنگ کے اسباب میں سے ہیں گلوبل وارمنگ کے تشویشناک اثرات کیا ہوں گے گلوبل وارمنگ اگر بڑھے گا تو اس کے وجہ سے گرمی بڑھے گی اور جو برف کے تودے ہیں نورت پینٹ اور ساؤت پینٹ اور دوسری علاقوں میں وہ برف کے پہاڑ پگھرنا شروع ہو جائیں گے جس کے وجہ سے ساحلی علاقے وہ علاقے جو سمندر کے کنارے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے دھوپ جائیں گے گلوبل وارمنگ کے وجہ سے موسم پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارے یہاں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہو جائیں گے جن کا علاج ناممکن ہوگا گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لئے کیا کیا اقدام اٹھایا جا سکتے ہیں گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیر لگایا جائیں اور ہمیں گھروں میں کوئلوں کا استعمال کم کیا جائے گاڑیوں میں ایسی گاڑیاں جو بہت زیادہ علوگی پیدا کرتی ہیں ان کو چلنے سے منع کیا جائے اور یہ بہت سارے ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں اس سبق میں جن الفاظ میں سابقے ہیں انہیں چن کر لکھیے سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر میں نے کہا دکان دار دکان دار یہ دکان جو پہلا لفظ ہے دار دکان کو کہیں گے سابقہ اور دار کو کہیں گے لاحقہ وہ مرکب لفظ جو دو لفظوں سے بنت کر ایک لفظ بنتا ہے دکان دار تو دکان سابقہ دار لاحقہ عید گاہ عید سابقہ اور گاہ لاحقہ یعنی سابقہ شروع لاحقہ لاست بس اس کو سمجھ لیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ